وصیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومیون کے رینوم آس سر بہت شکریہ ایک بار پھر وقت دینے کا سر پہلے تو بتا دیں آپ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں ابھی کچھ ڈیویلپمنٹ سوئی نا تھوڑا سا جو بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ اگر میں آپ سے پہلا سوال ہے پچھو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی جماعت بلکل ویسے ہی کھڑی ہے جیسے پہلے جن سے کھڑی تھی یا آپ کچھ ارادے مختلف ہیں ہاں یا نہیں میں دینا ہے کیا ہاں ہاں ایسا نہیں ایسے نہیں کھڑے اب میں زمینی سوال کرتا ہوں کہ اب کیسے کھڑے پہلے تو آپ ساتھ ہیں نا تو اب آپ کچھ سوچ رہے ہیں ادھر ورہ بلکل ایسا ہے کیونکہ حالات بھی آپ سب کے سامنے ہیں جن بجوہات کی وجہ بینہ پہ ہم نے جوائن کیا تھا وہ چیزیں پوری ہو نہیں رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کیا آپ کی جماعت حکومت کے اتحاد سے علیتگی کے بارے میں بھی اگر فیصلہ نہیں کر چکے تو کمس کم غور ضرور کر رہی ہے غور تو کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اب یہ we are heading towards the decision yeah and it may be anytime soon say two months three months maybe and before that oh really yeah okay کیونکہ دیکھیں Vaseem we are a political party اور ہمارے ہمارا بینہ فیشٹو ہے صحیح اور ہم نے جو اتحاد کیا اس کی وجوہات ہیں کراچی کے ایشوز of course ہمارے اپنے پارٹی کے ایشوز کراچی میں جو problems ہیں وہ سامنے رکھ کے سامنے رکھ کے there will be a long list of problems i am sure اگر آپ سکتوں ایک بڑی وجہ جو آپ کہہ رہے کہ ہم یہ فیسدہ کرنے لگے ہیں شاید تو وہ کیا ہے ایک بڑی وجہ دیکھیں جس طرح سے ہم چاہرے تھے کہ کراچی کے ایشوز ڈیولپمنٹ ہو وہ نہیں ہوا اگر میں اپنے نمبر ون پوائنٹ پہ چلا جاؤں تو وہ یہ ہے تو وہ یہ ہے سینسس سینسس پہ ہم نے کافی حد تک ان کو رازی کر لیا تھا جو کہ اعلان بھی ہوا کہ 23 election سے پہلے آپ سینسس کرائیں گے سینسس کرائیں گے اور اس کی اماؤن بھی رکھ دیا گیا بجٹ میں مگر اس کے بعد ایک یونیورسٹی ہے ہیدر آباد کی ہم 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 آج بھی وہیں ہوگا نا ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اور ان کا بیگیج تو ہمارے ساتھ آئے گا لیکن سر اس سے پہلے جب ہم آپ سے پوچھتے تھے آپ کی جماعت کے لوگوں سے آپ الگ کیوں نہیں ہوتے اگر گورنمنٹ اچھا پر فارم نہیں کر رہی تو آپ کے لوگ کہتے تھے ہمارے الگ ہونے سے جمہوریت خطرم آجائے گی وہ تو آج بھی ہے لیکن اگر آج آج اگر ہم جو سوچ رہے ہیں می بھی we will get out from the cabinet but not from the government still as a first step you guys may come out exactly ہم سپورٹ کریں گے ہم نہیں چاہتے ہم ڈیموکریسی کے لیے ان کے ساتھ آئے تھے and the second was کہ کراچی کے issues پھر ہمارے اپنے وزن پارٹی ہمارے اپنے issues تھے بہت سائے آج جو سامنے آئے ہیں like ہمارے offices کیوں نہیں کھل رہے آپ نے بھی اٹھایا بھی تھا ہے exactly کھل رہے نہیں کھل رہے کوئی ہے یقیندانی ہوئی نہیں ہم پرائمیشریس آپ کے سامنے کوئی پانچھے دفعہ یہ بات رکھ چکے ہیں مگر کوئی ایسا کنفرم جواب جو ہوتا ہے کہ نہیں we'll do it اگر آپ سے اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک اعتماد لانی ہے آپ کا ووٹ ہوگا گورنمنٹ کے خلاف for that ابھی نہیں I don't think so ابھی ادھر تک نہیں پہنچے ابھی نہیں کبھی جا سکتے ہیں معاملہ اس طرف میرے خیال میں وہ نوبت آئے گی نہیں میرے خیال میں وہ نوبت نہیں آئے گی مدد پوری کرے گی آپ پوزیشن یہ کام کرے گی نہیں اچھا گورنمنٹ مدد پوری کرے گی آپ کے خیال کرے گی آپ کے خیال میں کرے گی رائٹ ہو جناب ٹھیک ہے یہ ہوگی جہاں ابتدائی کوئی گفشب وسیمہ در اپنے اگلے تھوڑا ہاں یا نہ والے راؤنڈ میں جاتے ہیں سوڑا گفشب زیادہ ہوگئی بڑھتے ہیں اپنے یوکر راؤنڈ کی جانب چلتے ہیں یہ پیانوں میں بیٹھے بھائی نے وڈی شڈی پہنی ہوئے سوڈیو کا اسی سلو کر دو بھائی اچھا بھائی چلے سر وسیمہ یہ ہے ہاں یا نہ چھیک ہے سو اگر میں شروع کروں کہ میرے یعنی آپ کے خیال میں تحریک انصاف کی کراچی میں کارکردگی صفر رہی ہاں یا نہ ہاں اوکے ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی سے انتخابات کے بعد اتحاد کرنا غلطی تھی ہاں یا نہ وقت کی ضرورت ہی تو صحیح تھا اس وقت کے لئے سے بہتر ہے صحیح تھا ہمارے اپنے کافی پرابلمز تھے ایشوز تھے اچھا ہوگے مراد علی شاہ جن پر آپ کا بہت اعتراض ہے اگر میں یہ کہو کہ مراد علی شاہ بہرحال اسمان بزدار سے بہتر ہیں ہاں یا نہ نہیں ایم کیا نہیں اچھا یعنی بزدار سے بھی بہتر ہیں وہاں کام ہو رہا ہے پنجاب میں کام ہو رہا ہے صحیح سرکے بن رہی ہیں بہت ساری چیزیں سر کیا بات ہے سر بڑی بہربانی آکھا سر زبردار اچھا ٹھیک ہے ایم کیو ایم بس ایک ہے ایم کیو ایم پاکستان ہاں یا نا ہاں ایم کیو ایم ایک ہی ہے اور انشاءاللہ ایک ہی رہی گی ایک ہی رہی گی اوکے اشتہ تولیباد کو پاکستان واپس آنا چاہیے ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے کھلے ہیں ہاں یا نا سب کی ہے چاہے کوئی دنیا کی کسی بھی شہر میں رہ رہا ہو کوئی بھی ہو سب کی ایم کیو ایم میں آجا ہوں پاکستان میں رہ رہا ہے کوئی دبائی میں کوئی امریکہ میں جس کا دل کرتا ہے ایم کیو ایم پاکستان آ کے جوائن کر لے ہم کام کر رہے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے صحیح ہے اور ہاں 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 کر رہے ہیں تو بے اختیار ہونے کے سبب بحیثیت میئر استیفہ دے دینا ہی بہتر تھا ہاں ہے میں نہیں سمجھتا استیفہ دینا تو سب سے آسان کام ہے میں نے تو چیلنج قبول کیا تھا چار سال آئی ریزسٹڈ اور پھر میں نے آواز بلند کی پورے پاکستان میں اگر کسی کو کوئی جانتا تھا میئر کے نام سے وہ میرا ہی نام تھا کسی اور کو کوئی نہیں جانتا تھا لاہور کے میئر کا نام بتا دیں آپ پنڈی کے میئر کا نام بتا دیں آپ بتا دیں سر اینڈراباد کے میئر کا نام میئر کیا ہے سر میئر کیا ہے کیا مطلب ہے میئر نہیں یہ بزیر ہوتا ہے یہ بزیر نہیں ہوتا ہے شادی کا کارٹ نہیں آتا میئر میں نے وہ اختیارات کا جو ایشو تھا نا وہ سپریم کورٹ تک لے گیا ان چار سالوں میں سپریم کورٹ تک سر اگر ہم فلن دے بلانکس کر لیں کچھ تو ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار آنے والے تھے وہ مجھے نہیں پتا وہ ابھی نہیں آیا مجھے نہیں پتا اس کو ایزی لوٹ کریں گے سر ایزی لوٹ سندھ حکومت کی کار کردگی کے لیے ایک لفظ ہے ڈیش کیا بیڈ گورنرز سہی ہے لگتا ہے اگلا وزیر آزم ڈیش ہوگا اگلا وزیر آزم ڈیش ہوگا یعنی کہ ڈیش میں نام لینا ہے نا یہ بہت مشکل سوال ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا مطلب آپ کو یہ تو لگتا نا کہ وہ جس کو چاہیں گے وہ ہی بن جائے گا عوام یعنی عوام جس کو چاہیں گے وہ ہی بنے گا ہاں جس کو ووٹ ڈالے گی عوام تو وہ ہی بنے گا پچھلے میں عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا عوام میں تو ڈساب آؤں کراچی گا ہوں میرے بہت ساری سیٹیں میری درد چلی گئی تھی مجھے نہیں پتا انشاءاللہ اکلا وزیراعظم بھی ڈیش ہوگا ہم لوگ ہوں گے اچھا ڈیش تک یعنی کہ تاریخ اگر آپ بتا سکیں ہم کراچی کو صوبہ بنا دیں گے ڈیش تاریخ نہیں دی جا سکتی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ administrative units بننے چاہیے اس سے ملک رکھی کرے گا بس ہی میں اگر آپ نے ان لوگ کے لئے ہم چلتے ہیں ہم نے اگلی راؤن کی طرف یعنی کہ گوگلی راؤن کی طرف چلتے ہیں بس ہی میں ان لوگوں کو اگر آپ نے ایک مفت مشورہ دینا ہو تو نمبر ون مرتضہ بہاب ساب ایک مفت مشورہ ان کے لئے ان کا جو پروفیشن ہے نا اس میں ہی چلے جائیں زیادہ بہتے لائے گا ایڈمنیسٹریٹر آپ کو چھے نہیں لگ رہے ہو نہیں آدمی اچھے ہیں اس پوسٹ کے لئے بڑے ہمیں بائیبرن نظر آرہے ہیں اچھی بات ہے ہونا چاہیے بلکہ وہ ہر جگہ جا کے کہتے بھی ہیں کہ میں اختیارات کا یہ نہیں کہوں گا کہ اختیار نہیں ہتنے میں کام کروں گا مگر ان کا خود کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ میرا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے لوگل گارمنٹ کا مگر میری نیت صاف ہے کوشش کر رہا ہوں میں ایک مشورہ اگر فیصل اورڈا ساب کو دینا ہو نہیں میں نہیں دوں گا مورڈا سائٹر کلاتے ہوئے ہلمٹ پہنے اچھا اور سر بریک پہ جانے سے پہلے گا اسمان بلدار ساب کو ایک مشورہ دینا ہو لکی گائے سر آپ تک چھانگے ہیں سر بھائی کے پاس موٹر سیکل ہے میں نے ان کو بولا ہے مجھے پیچھے بٹھا کے ایک راؤنڈ دیں گے ورنہ پنجاب کے سی ایم کے لیے تو بتانی کیا کہ آپ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور یہ رہتا ہے آدھے سے زیادہ پاکستان بڑی بات ہے سر آپ کا ایکسکلوزیو انٹریو بنتا ہے ایک چھوڑا بریک لیتے ہیں وسیم اقتضاء ہمارے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کو کا کولا ہر لمحہ پرجوش جناب اہلی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آخری سیگمنٹ میں وسیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہوں کائٹنینک دماغ کشتی میں یہ دیکھیں کیا آلی شان اور وسیم بھائی اس کشتی میں کچھ نمحات بعد آپ کے ساتھ تو دو ساتھیوں ان میں سے کسی ایک کو آپ کو ہر حال میں گرانا اور ایک کو ہی گرانا ہے دو کو نہیں اور وہ تو آپ کے یہاں جو ہے وہ اس کشتی میں ساتھ سفر کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب اے مروا دیا ادھر مستفا کمال صاحب ہے یہ دوسرا والا نام صحیح رہے گا اچھا اگر کوئی option ہی نہیں ہے گرانے کا اگر میں بلیب نہیں کرتا گرانے ورانے میں اگر اب جہاز ہی اگر پورا ڈوبنا ہے اور ایک کو گرا کے بچنا ہے ہاں تو پھر صحیح ہے پھر مستفا آپ نے تو ٹھیک ہے بلکل صحیح یہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا بھائی بارت تیہ ہو گیا بسیم بھائی جاتے آتے ہیں ہمارا آخری راؤنڈ ہے ہٹ وکٹ نام ہے اس راؤنڈ کا پہلی آواز سنائے کس کی آواز ہے ہم نے کبھی کرپش نہیں کی ہم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہمیں ہسے ہمیں ہسے نام لے دوں میں فریال تالپور ان کی آواز آپ کے خیال میں دکھائے میں ہم نے کبھی کرپش نہیں کی ہم نے میشہ لوگوں کی مدد جواب صحیح ہے بیان بھی صحیح ہے اگلی آواز سنائے بھائی ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تُو میں کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے ٹھیک ہے یہ کون ہے مولوی صاحب مولوی صاحب جو نام لیا اپنے مستفا کمان بھارو ستار اچھا اچھا دکھائیں بھائی مولوی صاحب تیسری آواز ہے ٹو 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 ہو گیا ہے بھائی ہاں یہ کیا ہے یہ کانتے یہ نیشنیشن سونگ ہے اس نے یہ کیا ہے مگر گا کون رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا آواز ہی سمجھ میں نہیں آیا ایسا لگ رہا ہے کسی کا آخری گانہ ہے ایسا لگ رہا ہے کیا ہو گیا ہے نہیں سمجھ میں آرہا آپ ملین سے ہیں بھائی نی گیسی رفنی رفنی نو آئیڈیا نو آئیڈیا می سرپرائیز آپ صاحب اگل گی پاکیا ہے گی پاکیا ہے آخری آواز سناتے میں جاتے جاتے اسرے تولیباد خان ہاں کہاں تے لے گئے ہمی کیا ہو گیا ہے کہاں کہاں لے گیا یہ آدمی ہاں وہی جو اپنے نام لیا تھا فاروس تھا نہیں نہیں دوسرا والا نہیں نہیں جو جہاز سے فیکنا تھا جس کو ہاں 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 زندگی رئیس ہے تو یہ کل منتے ہیں انشاءاللہ سب تک اللہ پاکستان پاکستان ہاں 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 ہاں